ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے ہمارے بزنس کا ایشو ہے ہماری جو آگے آنے والی نسل ہے اس کے لئے ہمارے ہمارے بکھر میں رہتے ہیں آپ تو کیا آپ سرائی کی صوبے میں رہنا پسند کریں گے یا آپ سنٹر پنجاب میں رہنا پسند کریں گے سرائی کی صوبے میں پسند کریں گے نا سرائی کی صوبے میں ظاہر پسماندگی تو بہت زیادہ ہمارے بکھر کے اندر تو کیا چاہیں گے کہ پسماندگی دور کرنے کے لئے آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرائی کی صوبے میں ہونا لازمی ہے یہ سرائی کی صوبے لینا بہت لازمی ہے جی آپ کا نام محمد عمر عمر صاحب بکھر کے ساتھ ستیلی ماجہ سے لوک کیا جا رہا ہے اسے سرائی کی صوبے میں نہیں لیا جا رہا ہے سرائی کی صوبے میں کیا آپ رہنا پسند کریں گے یا سنٹر پنجاب میں رہنا پسند کریں گے سرائی کی صوبہ میں سرائی کی صوبہ میں نہ بنا تو کیا پسماندگی آسکتی بکر میں تو بزنس کم ہو جائے گا اور بچوں کے تعلق پر صحیح فراوانی میں نہیں ملے گی بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ یعنی کہ ہمارا سرائے کی صوبہ بننا چاہیے اور انشاءاللہ بنا کر رہیں گے جی آپ کا نام؟ سکندر سکندر صاحب بکر کو سرائے کی صوبہ سے کار دیا گیا ہے صرف لگیا تک جو ہے سرائے کی صوبہ ملیا گیا ہے کیا آپ سنٹر پنجاب میں رہنا پسند کریں گے یا سرائے کی صوبہ میں جانا پسند کریں گے؟ دیکھیں ہم سب پاکستان کے شہری ہیں اور تمام شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق جو ہیں وہ فرام کیے جائے ٹھیک ہے؟ میں الحمدللہ ایک سکول چلا رہا ہوں ادارے کا پرنسپل ہوں ہم لوگوں نے وورڈ دی ہیں پسماندہ علاقے سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ حق ہے کہ غریب لوگوں کو ان کو حقوق دیے جائیں تو سرائے کی صوبہ بنانا چاہیے ہم لوگ اس کے حق میں ہے کہ ان کے جو فیسیلیٹیشنز ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں یہ بھی ایک پاکستان کا حصے ہی ہے اگر بکھر کو سرائے کی صوبہ سے کارت ہوگی اگر اس میں ترقی نہ ہوئی یہ زیرو بھی رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں اس کو سرائے کی صوبہ میں نہ ڈالنے سے بکھر کو کیا نقصانات ہوں گے دیکھیں یہ تو پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہے نا باقی ممالک کو دیکھا جائے تو ان کے لا تعداد ہے انڈیا کو آپ دیکھیں اس کے چھتی صوبے ہیں تو جیسے جسی ملک کے جو ہیں وہ صوبے زیادہ ہوں گے اس کے وسائل بھی اتنے زیادہ ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو پاکستان کا کر ایک اور صوبہ بن جاتے تو اس کے وسائل میں اضافہ ہوگا تو بکھر میں کیا نقصانات پیدا ہوں گے اس کو صوبے میں نہ لینا بہت سارے ہیں معاشرتی ہیں سیاسی ہیں ہر کسی کو ہے فنڈ جو ہے فنڈ ریزنگ کم ہو جائے گی کاشتکاری علاقہ ہے یہ تو اس میں ظاہری بات ہے بہت سارے نقصانات ہوں ہاں ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہے ہمارے بہت سے ٹیلنٹیڈ ہیں جن کو ایمپورٹنس نہیں دی جاری ہے ایک صوبہ بنے گا تو وہ ایک جو ہماری یوت ہے وہ ابرے گی جمت آپ کا نام محمد طاہر اقبال طاہر اقبال یہ بتائیں کہ بکھر کے ساتھ ستیلی ماجہ سے سلوک کیا جا رہا ہے اس کو پسماندہ علاقہ پہلے ہی ہے یہ بکھر اس کو جو ہے سرائی کی صوبے میں نہیں لیا جا رہا ہے کیا آپ سنٹر پنجاب میں رہنا پسند کریں گے یا سرائی کی صوبے میں آنا پسند کریں گے جی گالے میں جی اساں ہیں سرائی کی لوگ سرائی کی آلا لوگ جی سارے کو سرائی کی دیکھ کے جی جلن تھی لوگوں کو سڑن تھی نہیں کیونکہ سارے شہر جی رہنو ترقی کار گیا جی کراچی ترقی کار گیا جی اسلام آباد ترقی کار گیا جی لاہور ترقی کار گیا جی لیکن سارے جی رہے پنجاب بکھا رہے نا جی ایکو نا سیڑ دا ساڑ گھتا ہے جی اپنی ماں جی رہے اپنی ستیلے پودر کو سیڑ دا بھوگا رہے جی لہٰذا سارے جی بکھا رہے پر سرائی کی صوبے دے بچ آمان چاہی دے لہٰذا انہوں کو آمان واسطے جی ساکو گورنمنٹ الگ کرنے پہنے لیکن ساکو الگ کرنا نہیں چاہی دے سارے جی ساکو سرائی کی صوبے دے بچ آمان چاہی دے اصا کیونکہ ہیں سرائی کی سر اور سارے سرائی کی دے لوگوں کو جلن تھی دے کیوں جی کہ اصا صویر تشام تک کمانے سار لیکن ساری کا مہدہ نا جائز پیدا چاہتا ہے گورنمنٹ لیکن سارے وٹا ہوا ست لہذا سارے کوئی پیدا نہیں تھی اگر سا وہ نائی دے ہوا دے بات سارے لہذا نواز شریف بھائی لہذا سارے کچھ نہ کوئی تو تھوڑا بہتر کریں دے آئینا سارے نل انہ تو سارے کوئی بہتر ہی نہیں کیتا لہذا سارے کچھ نہ کوئی پیدا چاہتا ہے